what's up i hope آپ سب یہ اچھی ہوں گے آپ نے ایکسر گاڈیو میں دیکھے ہوگا کسی میں کہتے ہیں auto climate control ہے کسی میں manual ہے تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا ان کا کام ہوتا ہے اب یہ دیکھے گا اس میں تین control دے ہوئے ہیں اب ہم normal کیا use کرتے ہیں ac کا button دبا کے اپنا اس کو fan کو دو پہ کر لیا بس ہمارے اسی چل گیا اور ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا use ہے کیا نہیں ہے بھائی company نے یہ اتنی چیزیں لگائی use کے اندر اتنی function ہے یہ کوئی انہیں کھلنے کے لئے نہیں ہے ایک ایک چیز کا بہت زیادہ use ہے یہ بھی نہیں ہے فرمیلٹی ہے ایک ایک چیز کا company نے بہت سو سمجھگی بڑھایا ہوئے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گا مان لے آپ کو اسی چلانا ہے button دبایا آپ نے دو پر fan کر دیا ٹھیک ہے لیکن اب جو یہ ہے heater چلانا تو بندے اس کو کر دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے ہے اگر ہمیں heater پہ ٹھیک ہے تو جو blue line ہے اس میں بھی اتنا کیا ہوتا ہے اس میں کم زیادہ کیوں ہے تو بھائی کم زیادہ اس لیے ہے اگر ہمیں نے بلکل لو پہ کیا ہوئے تو ہماری فول cooling پر ہے ہم اپنے حساب سے cooling کو کم بھی کر سکتے ہیں صرف ہم blower کی speed کوئی نیم cooling کو بھی کم کر سکتے ہیں جو manuel گاڈی ہوتی ہیں ان میں ایسے کرنا پڑتا ہے جن میں auto climate control آتا ہے وہ بھائی temperature کو اپنے upset کر لیتے ہیں جیسے کی 19 پر 20 پر 21 پر 22 پر اپنے upset ہو جاتا ہے وہ لیکن manuel میں بھائی یہ طریقہ ہے اگر آپ کو cooling کم زیادہ کرنی ہے آپ کو غرمی بھی لگ رہی ہے اسے چلانے پر سردی بھی لگ رہی ہے ایک پر گوٹن ہو رہی ہے تو آپ دو پر AC کو چلا کر اور اس کو آپ اوپر کر دیجئے جس سے کی جو cooling ہوا اپنی کم ہو جائے گی یہ بھائی اس کا ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا heater کا اب ادھر آپ دیکھئے گا یہ چھپ ہو یہ ایک aero car کے اندری اندر ہے اور یہ کے باہر کی طرف ہے تو بھائی اس کا یہ کام ہوتا ہے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں AC ہے آپ کو باہر کی تاجے وانچ ہے آپ کو مطلب گاڑی کے AC کے اندر کے اندری چاہتے ہیں آپ کو باہر کا ventilation نیچے تو آپ اس پر رکھئے گا اگر آپ گاڑی میں آپ کو جیسے کئیوں کو problem جاتی ہے تیل چڑھنا صوف اکیشن ہونا ٹھیک بھائی ایسی کچھ ڈکت ہے تو اپنے ایسی کے ساتھ آپ اس کو بھی کر لیں گے تو جو نیچے پتہ ہوتا ہے اپنا بلوگر میں کھل جائے گا اور وہ باہر کی ہوا کو اندر کھچے گا ایسی تو ہوا دے گا ہی ساتھ میں باہر کی ہوا کو اندر کھچے گا پھر اس کے بعد آزادتے ہیں ادھر یہ دیکھئے گا آپ یہ اپنا sitting position پر ہے جو آدمی ہیں فرنٹ سے ہوا آئے گی صدہ face پر لگے گی اپنا ٹھیک ہے chest پر لگے گی اس پر کرنے سے یہ دونوں چیزوں پر ہے chest پر بھی اور پیروں میں بھی یہ ہو گیا بھائی ہمارا صرف پیروں میں یہ ہو گیا ہمارا پیروں میں اور یہاں پر will shield پر will shield پر will shield پر اس کا کیا use ہے میں نے کئی ویڈیو اس کے اپر بنائی ہے جو ہماری four ہو جاتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے یہ will shield پر اور یہ ہو گیا بھائی اپنا with use مطلب سمجھے جو باہر سے ہوا آئے گی اسے صدہ وینڈ شیلڈ پر فیک کے گا دیکھئے گا نشان ہے ہی صدہ وینڈ شیلڈ پر فیک کے گا اور یہ ہو گیا صرف وینڈ شیلڈ کے لیے جو پوری ہوا ہے ہماری پوری وینڈ شیلڈ پر جائے گی ڈو ہول ڈو سائیڈ left right اور ایک اپنا آگے والے جاری اس میں اس کو نورمال اسی پر سیٹ کر دیتے ہیں جس سے کی یہ صدہ ہمارے face پر ہوا دے اور آپ اس کو ہمیشہ اس پر رکھئے گا کیونکہ آپ اگر اس کو بہار ہوا پہ کچھنے پر کر دیں گے تو اتنی کولنگ نہیں کرے گا جب بھار کے ہوا میں اپنا پولوشن سمیل ہے وہ ساری کچھے گا لیکن اسے اندر کے اندر ہی رہے گا اور اسے فول کولنگ پر رکھے کیونکہ بھائی ایسی چلا رہے پیٹرول دو لگی رہا ہے ویسے بھائی یہ بھی کہیں یہ کہ ہوتا ہے کہ ایسی چلانے پر گارڈی زیادہ پیٹرول پی گی تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے نیکسٹ ویڈی ایسی ٹوپک پر آئے گی لائے کر کے دکھاؤں گا کہ ایسی چلانے پر گارڈی نے کتنی ایوریز دی ہے اور اس کے بعد پیٹرول ڈالوا کے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں کچھ جانکاری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو لائک کر دو اور سبسکرائب کر لو تاکہ بھائی آپ ہماری ویڈیو سے جڑے رہے جو نئے اپ ڈیٹ سائیں دنیواد